چپٹر نمبر 14 کرنٹ الیکٹرسٹی کا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کمبینیشن آف ریجسٹر تو اس سے پہلے ہم نے سیریز کمبینیشن آف ریجسٹر کے بارے میں پڑھا تھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیرل کمبینیشن آف ریجسٹر تو جو اس سے پہلے ہم نے سیریز کمبینیشن آف ریجسٹر کی ویڈیو کی تھی تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دوں گا اور یہاں پہ آئی کا نشان آ رہا ہوگا تو آپ اس کے تھوڑ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب سیریز کمبینیشن کی ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو دین آپ پرل کمبینیشن آف ویڈیو اور سیریز کمبینیشن جو ہے اس کی ریجسٹر کی جو ہوتی ہیں اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہو تو سیریز کمبینیشن آف ریجسٹر میں کیا تھا سیریز کمبینیشن آف ریجسٹر میں ہم ایکولینڈ ریجسٹر جو ہوتی تھی وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ فائنڈ کر لیتے تھے یعنی اگر ہمارے پاس ایک ریجسٹرنس یہ ہے اور دوسری ریجسٹرنس ہمارے پاس یہ ہے تو ہم دونوں ریجسٹرنس کو ان کو پلس کر دیتے تھے ان کا سم کر دیتے تھے جس کے تھوڑ ہمارے پاس کیا آ جاتی تھی ہمارے پاس آر ایکولینڈ ریجسٹرنس آ جاتی تھی یعنی آر ایکولینڈ ریجسٹرنس ہمارے پاس ان دونوں ریجسٹرنس کو سم کرنے سے آتی تھی اور سیریز کمبینیشن کے اندر سرکر ڈیاگرام جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ تین ریجسٹرنس کا ہی استعمال کیا تھا اور ایک ہم نے کے سویچ لگایا تھا اور پوٹینشل اپلائی کیا تھا وی پوٹینشل اور ریجسٹرنر آر اون تھی آر او 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 آر ا اس لئے سیریز کمبینیشن میں کرنٹ کے بہاؤں کے لیے جسٹ ایک ہی پاتھ تھا تو اب بات کرتے ہیں پیرلل کمبینیشن آف ریجسٹر کی پیرلل کمبینیشن آف ریجسٹر میں one end of the ریجسٹر is connected with past terminal of the battery while other end of each ریجسٹر is connected with the negative terminal of the battery it will be a پیرلل کمبینیشن آف ریجسٹر آپ دیکھئے گا یہاں پہ ہمارے پاس R1 ریجسٹر R2 ریجسٹر تو ان کو ہم نے کہہ کیا ان تمام ریجسٹر R1, R2, R3 کا ایک end جو ہے وہ battery کے past terminal کے ساتھ direct attach کیا ہو ہے اسی طرح سے ان کا جو دوسرے end ہے وہ battery کے negative terminal کے ساتھ direct attach ہے تو جب ہم یہاں سے potential provide کرتے ہیں تو current flow کرتے ہیں تو جب current flow کرتے ہیں تو i current جو ہے وہ ادھر آ کے کیا ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے i1 کی طرف i1 current جو ہے R1 resistance کی طرف اور i2 current R2 resistance کی طرف اور i3 current R3 distance کی طرف flow کر رہا ہے کیونکہ اب current کے flow کرنے کے لیے 3 path ہیں تو series combination میں جو بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم equal resistance point کر لیتے تھے وہ parallel combination میں اتنی آسان ہی ہونے والی تو بڑا ہی کامن طریقے سے ہم series combination میں equal resistance point کرتے تھے یعنی 2 resistance اگر ہمارے پاس ایک 2 ohm کی ہے ایک 3 ohm کی ہے تو ہم دونوں resistance کا sum کرتے تھے تو ہمارے پاس 5 ohm کی equal resistance ہاتھی تھی لیکن parallel combination میں ایسا ہونے والا نہیں ہے parallel combination میں کچھ اور ہی حساب ہوگا تو اس کی derivation کی طرف ہم جائیں گے ویڈیو میں آگے چل کے تب دیکھیں کہ یہاں پہ کہ series combination میں current کے flow کے لیے ایک ہی path تھا لیکن یہاں پہ current کے flow کے لیے 3 path ہیں ہمارے پاس 3 الگ الگ رسنے ہمارے پاس ہیں current ادھر سے بھی جائے گا ادھر سے بھی جا سکتا ہے اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ایک room ہے ایک بہت بڑا room ہے اور اس میں کچھ students ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور room میں سے studentیں باہر نکلنے ہیں تو اگر ایک دور ہے تو تمام students کو اسی راستے سے باہر جانا پڑے گا لیکن اگر اس room کے ہم 3 door لگا دیتے ہیں ہم نے resistance بڑھائی ہے ہم نے رکابن بڑھائی ہے لیکن اس کے باوجود آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ گزر سکتے ہیں تو یہ جب derivation ہو جائے تو ویڈیو کے last پہ آپ کو اس بات کا میں detail میں سمجھاؤں گا اس چیز کو یہ example جو میں آپ کو دے رہا تھا تو اب کیا ہے resistance r1 جو ہمارے پاس ہے اس کے پیٹنشل کیا ہوگا جو پیٹنشل یہاں سے ہم نے پروائیڈ کیا بیٹری کے پیٹنشل وہی پیٹنشل یہاں پہ ہوگا resistance r2 کے کراس پیٹنشل ڈیفرنس کیا ہوگا جتنا اس بیٹری کا پیٹنشل ہے اس resistance r3 کے کراس پیٹنشل بھی اتنا ہی ہوگا جتنا بیٹری کا پیٹنشل ہے اس کا مطلب بڑی اہم بات جو میں دو بات بتائی آپ کو پہلی بات کرنڈ یہاں پہ پیٹنشل میں کرنڈ کے فلو کرنے کے لئے تین پاتھ ہمارے پاس یہاں پہ کرنڈ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے i1 i2 i3 کرنڈ میں لیکن potential جو ہمارے پاس وہ سیم رہے گا اور وہ کتنا potential ہوگا وہ potential ہوگا جتنا battery کا potential ہے v potential کے برابر آئے گا وہ یعنی r1 کے cross r2 r3 کے cross کیوں کیونکہ resistance کا جو one end ہے اور second end ہے وہ direct battery کے ساتھ ڈیوائیڈ اس لئے جتنا potential difference یہاں پہ ہونے والا اتنا resistance r1 r2 r3 میں ہوگا یہ potential difference سیم رہے گا کیونکہ یہ parallel combination direct ہم نے اس کو attach کیا ہو ہے تو parallel combination میں ہم نے جو چیزیں دیکھیں وہ یہ ہے کہ voltage ہوتا ہے parallel combination میں across each resistance وہ کہہ رہتا ہے same رہتا ہے voltage across each resistance ہمارے پاس V1 potential V2 potential V3 اگر potential ہم کہتے ہیں انکو تو یہ تین potential V1 V2 V3 جو resistance R1 R2 R3 के across سارے V potential کے برابر ہے یعنی جتنا battery کا potential ہے اتنا ہی potential یہاں پہ R1 پہ across potential difference R2 کے اور R3 کی potential یہاں پہ سیم رہنے بل ہے تو پہلا یہ کی پوائنٹ ہے کہ parallel combination میں potential کہہ رہتا ہے سیم رہتا ہے اور series combination میں کیا ہوتا تھا potential divide ہوتا تھا V1 V2 V3 potential میں اور یہ سارا potential battery کے برابر ہوتا تھا لیکن parallel combination میں potential جتنا battery کا potential ہے اس کو سام نہیں کریں گے وہ potential اس کے cross resistance آروان R2 R3 کے cross جو ہوگا وہ سیم نہیں گا جتنا battery کا potential ہے بٹ دوسرا جو اس کا key point وہ یہ ہے کہ current parallel combination میں divide ہو رہا ہے series combination میں current flow کے لیے just ایک ہی بات تھا لیکن parallel combination میں current ہمارے پاس کیا اور ہے parallel combination case میں current ہمارے پاس divide ہو رہا ہے تو current جو ہوگا وہ کس کے is equal to ہوگا یہاں پہ جو i current ہے وہ ہمارے پاس i1 i2 i3 current i1 plus i2 plus i3 current میں divide ہوگے ہے یعنی total current جو ہوگا وہ is equal to some of the current in various resistance R1 resistance کا current R2 resistance current R3 resistance current i1 plus i2 plus i3 یعنی تینوں current اگر ہم ان کا sum کرتے ہیں تو total current جو provide کر رہے تو بھائی احملا ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ احملا میں ہم نے دیکھا تھا کہ resistance کے اقراص اگر potential difference ہے اور current flow کر رہے تو v iR فارملا ہم apply کر سکتے ہیں تو بھائی احملا ہم نے یہ چیز دیکھی v is equal to ir ہوتا ہے تو v is equal to جب ہمارے پاس ir ہے تو ہم اس کے ثرو current i1 کی value current i2 i3 کی value نکال سکتے ہیں بکاس یہاں سے اگر ہم i find کرنا ہو تو i is equal to v by r یعنی یہ current جو ہمارا i ہے یہ v by r کر v by r کر نکال سکتے ہیں تو اگر resistance r1 کے cross اپنے current find کر رہے تو i1 current ہوگا v by r1 ہوگا i1 current v by r1 current ہوگا potential kyun r1 resistance کے cross potential ہے وہ battery potential is equal to is current نکال لے potential को divide कर دیں resistance r1 پہ i2 crunch ہوگا v by r2 ہوگا i3 crunch ہوگا v by r3 ہوگا वह چیز हम نے यहाप लिक हुई है i1 is equal to v by r1 i2 is equal to v by r2 i3 is equal to v by r3 potential same resistance हमारे पास r1 r2 r3 तो इसलिए हमने current i1 क्योंकि current भी यहाप divide हुए current i1 को लिखा v by r1 i2 को लिखा v by r2 और i3 को लिखा v by r3 अब i1 i2 i3 के value हम इस equation के लगा है अब v in में से क्या करते है v in में से common नकालते है तो यहाँ पर 1 by r1 1 by r2 1 by r3 अब इनकी equivalent resistance को find करने के तरफ हम जा रहे है we can replace combination of resistance with a single resistance by हम इन तम हम ने resistance को sum कर लिया था लेकर parallel combination में ऐसा नहीं है तो कैसे find करेंगे इसकी equal resistance जारा इसको देखेगा हम इन parallel combination में जितनी हमारे पास resistance है इनकी equal resistance हम लगा सकते यहाँ पे resistance होगी और यहाँ से i current flow करके जा रहा है तो हम पास i current होगा वो potential को divide कर देंगे r equal resistance पे हम पास i current आजेगा तो इसलिए i is equal to v by r equivalent होगा तो यहाँ i की जगा पे हम उसकी value लगा जती है i is equal to v by r equivalent तो v by i की जगा पे v by r equivalent आएगा हमारे पास यह हमने इस equation के अंदर लगा दिये v by equivalent is equal to v into 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 हमारे पास आएगा अब v क्यूंके potential जो है वो same है यह cancel हो जाएगा तो 1 by r equivalent जो हमारे पास होगा 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 तो हमारे पास equal resistance जो होगे equal resistance of parallel combination is some of the reciprocal of individual resistance which is less resistance of the any one of the combination of resistance यहनि हमारे पास equivalent resistance होगी उन से भी छोटी resistance हैगी यह तो बड़ी हरानगी वाली बात है कि हमने resistance बढ़ानी है जितनी हम बढ़ाते जाएगे तो होती जाती है अगर हम series combination की बात करें तो series combination में यहसा नहीं था series combination में जब resistance बढ़ाते जाते थे तो equivalent resistance जो होती थी वो बढ़ती जाती थी लेकिन parallel combination में जैसे हम resistance को बढ़ाने लग जाएंगे तो equivalent resistance जो होगी हमारे पास और जाज़ा समाल होने लग जाएंगी example के तोर पर देखेगा अगर हमारे पास R1 resistance जो है वो 5 हो हम की है और 2 जो हमारे पास है वो 10 हो हम की है और R3 resistance अगर हमारे पास 15 होन की है तो ये values आप यहाँ पर लगा के देखेगा तो आपके पास equivalent resistance जो होगी R equivalent वो हमारे पास किसके जिकरवा थी वो आती है 2.73 होन की तो हिरानगी की बाद वो ये है कि जो equivalent resistance हमारे पास आई है वो 2.73 है जो के circuit में लगी सबसे छोटी resistance जो के R1 5 हम की उससे भी smaller आई है तो series combination में equivalent resistance जो होती थी वो greater होती थी individual resistance से लेकर parallel combination के case में का हुआ है कि equivalent resistance उससे भी इसकी value कहाती है equivalent की समाल आती है तो ये है beauty parallel combination of resistance की बट series combination में ऐसा नहीं था तो अब वो बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको कही दी कि मैं इस example को मजजी ड्रेल में आपको दोर है और room में से students बाहर जाएंगे अब जब room में से students बाहर जाते है तो उनके लिए just एक ही रास्ता है एक ही डोर है उनके लिए लेकर अगर हम room के अंदर तीन डोर लगवा देनको बाहर जाने के लिए तो अब resistance हमने बढ़ाई है यनि पहले एक डोर था लेकर अब हमने कतने बना दिये अब हमने तीन डोर बना दिये लेकर अब क्या होगा अब हमारे पास उनके flow के लिए पहले उनके जाने के लिए एक ही रास्ता था लेकर अब ان کے جانے کے لیے کتنے راستے بن گئے ہیں جیسے کرنڈ کے لیے تین پاتے تو اب ان کے لیے بھی تین پات بن گئے ہیں اور وہ بڑی ہی آسانے کے ساتھ جائیں گے یعنی آپ ان کو کام رزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا پہلے کیا تھا پہلے ان کو یہ تھا کہ جب ایک ہی دور تھا تو دھکم پیل ہو رہی تھی بہت زیادہ لیکن اب تین دور لگانے سے جو ان کی ایکولین رزیسٹنس ہوئی ہے جو ان کی ایکولین رزیسٹنس تھی جو ان کی مساوی رزیسٹنس تھی وہ کام ہوگی ہے اور وہ بہت زیادہ سمال ہوگی ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ایکزامپل کے طور پر آپ کو دکھائے بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک 5 اہم کی رزیسٹنس ہے ایک 10 اہم کی رزیسٹنس ہے اور ایک 15 اہم کی رزیسٹنس ہے تو جو ایکولین رزیسٹنس ہے ہمارے پاس Y2.73 اہم یعنی یہ سرکٹ میں لے گی سب سے چھوٹی رزیسٹنس ہے بھی سمال آئی ہے تو یہ بات تھی جو کہ سیریز کمینیشن میں ہمیں نہیں ملی تھی جو کہ میں پیرل کمینیشن آف رزیسٹنس کے کیس میں ملی ہے تو پیرل کمینیشن آف رزیسٹنس کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے اس کا سب سے بڑا ایڈیویٹیج وہ کیا ہے پیرل کمینیشن رزیسٹنس میں جو وولٹیج ہوتا ہے ہر رزیسٹنس کو وہ ایک جتنے ہی ملتا ہے یعنی جتنا بیٹری کا وولٹیج ہے اتنا ہی ہے رزیسٹنس کو وولٹیج ملے گا اس رزیسٹنس آر ون کو بھی اس رزیسٹنس آر ٹو کو بھی اور اس رزیسٹنس آر ٹی کو بھی ایک جتنے ہی وولٹیج ملے گا یعنی تمام کو وولٹیج کی فل وولٹیج بیٹری کا جتنا ہے اتنا ہی وولٹیج ملے گا اور دوسرا اس کا فائدہ کہ اگر آپ کوئی ایک ریجسٹنس جو ہے اس کو بند کرنا چاہو تو وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی دوسری ریجسٹنس پہ آپ کو کرنٹ کا فلو سٹاپ نہیں کرنا پڑے گا ویدھوٹ سٹاپ کیے آپ کرنٹ جو ہے اس ریجسٹنس کو ٹرنٹ آف کر سکتے ہیں اور یہی طریقہ کا یہی پرنسپل ہماری ہاؤس وائرنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ روم کا فین بند کرو تو اس کے ساتھ ہی بلب بھی بند کر ہو جائے کیونکہ ہمارے گھروں کی ہاؤس وائر ہمارے گھروں کی ہاؤس وائرنگ جو ہے وہ پرلل کمبینیشن کے سلو پہ چل رہی ہے اس لیے جب آپ فین آف کرتے ہو آپ ایسی کا بٹن آف کرتے ہو تو گھر کے دوسری اپلائنس جو ہے وہ ٹرن آف نہیں ہوتی ریجن ان کو ہم نے پرلل طریقے سے جڑا ہوتا ہے تو اگر آپ نے ان کو سیریز طریقے سے جڑا ہوا ہے تو پھر اگر آپ ایک روم کی لائٹ بند کروگے تو تمام روم جتنے بھی آپ کے ہیں ان کی لائٹس آف ہو جائیں گے تو پرلل کمبینیشن کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو ہمارے ہاؤس وائرنگ میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو آج کے لئے تنے پھر ملے گی نشاء اللہ اب تک اللہ حافظ